بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک کے اندر جو پرائیویڈ سکورز ہیں اور اکیڈمیز ہیں یا جو ہمارے پرائیویڈ ٹریننگ کے اطارے ہیں ان میں عموماً یہ بات دیکھنے کو ملی ہے کہ یہاں پر سات ازار چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کی تنخائیں صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جاتی ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ فرق رواہ رکھا جاتا ہے کہ ایک ایسا ٹیچر استاد یا ہماری خاتون ٹیچر جس نے دو تین مسترز کی ہوتے ہیں کوئی ایڈیشنل کورس کی ہوتے ہیں لیکن جب وہ کسی پرائیویڈ سکورز کو اپروچ کرتے ہیں وہاں پر نوکری کے لیے جاتے ہیں تو ان کو آگے سے بارہ ہزار، تیرہ ہزار، دس ہزار، چودہ ہزار، سولہ ہزار، ستارہ ہزار کے حساب سے ترخواہ کی پیشکش کی جاتی ہے آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ سرکاری سطح پر جو مزدور کی عجرت ہے وہ بھی گورنمنٹ نے کم از کام بائیس ہزار اور بعد میں تو سنا تھا کہ وہ بھی شاید کو تیس ہزار ہو گئی ہے یا بائیس تیس ہزاری ایک منٹ کے لیے فرض کرنے تو مزدور کی جو عجرت ہے جو دہاری دار ہے جو باٹی اور تغاری اٹھاتا ہے اس کی بھی عجرت اگر بائیس تیس ہزار یا تیس ہزار اگر گورنمنٹ نے کر دی ہے پچیس ہزار کر دی ہے جو بھی سرکاری قانون ہے میں شاید اس میں پراپر کلیر نہ ہوں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بائیس تیس ہزار سے کچھ زیادہ ہی ہے اگر وہ ہو سکتی ہے تو کیا ہمارے ملک کا ایک پڑا لکھا آدمی ایک ہمارے ملک کی پڑی لکھی بیٹی جس نے دو تین ماسٹر کی ہے جس کی اوپر والدین اتنی زیادہ تعلیم کے نام پر انویسمنٹ کی ہے اور جس نے پندرہ سولہ سال جائے وہ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مشکلات برداش کر کے تعلیم حاصل کی ہے کیا ہمارا نظام اس کو بارہ تیرہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار یہ تو آفیس بوائی کی بھی آج کل تنخواہ نہیں ہے اور جو ہمارے پاس جو دفتر میں ٹاکی پوچھا کرتے ہیں وہ لوگ بھی آج کل اٹھارہ بیس ہزار سے کم نہیں ملتے تو ان کو ہم جو ہے اتنے پڑے لکھے لوگوں کو ہم بارہ چودہ ہزار سولہ ہزار اٹھارہ ہزار یا دس بارہ سے ہم ان کو تنخواہیں اوپر نہیں دیتے اور اوپر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر کرنا چاہیں تو ہمیں اتراز کوئی نہیں ہے اور اگر آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے بتائیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے اور کتنا بڑا تعلیم کے نام پر تعلیم کے ساتھ مزاق ہے اور وہ لوگ تعلیم کے نام پر یہ مزاق کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں جبر کر رہے ہیں اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خود تعلیم کو عام کرنے کے علم بردار ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یونیورسٹیاں ہیں یا اکیڈمیز ہیں یہ تعلیم کے نام پر لٹیرے ڈاکو اور چور بنے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے خود تعلیم تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم دینے والے لوگوں کا استحصال شروع کر رکھے اور کوئی ان کے اوپر پوچھتا نہیں ہے کوئی ان کے اوپر چیک انڈ بیلس نہیں ہے کوئی ان کے اوپر یہ نہیں ان کو کہتا کہ جناب آپ نے کس قانون کے تحت کسی کو دس بارہ چودہ دار سولہ دار کی سیلری جو ہے وہ پیشکش کی ہوئی ہے اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو سوچنا چاہیے ہمارے ملک کے بڑے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں تعلیمی زوال کی اور بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بیٹی جس نے سولہ جماعتیں پڑی ہیں جس نے ماسٹر کیا ہے جس نے انگریش میں ماسٹر کیا ہے ایکنامکس میں ماسٹر کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کیا ہے اس نے بی ایڈ کیا ہے ایم ایڈ کیا ہے ایک بیٹا جس نے کمپیوٹر سائنس میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے اور اس نے پتہ نہیں بی بی اے کیا ہوا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور علا بلا پتہ نہیں اس کے پاس کتنی دگریز ہیں اور وہ جب کسی پرائیویٹ ادارے اکیڈمی سکول کو اپروچ کرتا ہے تو اس کو بارہ چودہ ہزار دس ہزار دیارہ ہزار پتہ نہیں سولہ ہزار ترخواہ کی پیشکاش کی جاتی ہے اور جو ہے کوئی اس کو کوئی بونس نہیں دیا جاتا کوئی اس کو جواب کا تحفظ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی ایک منمانی ہے جارہ داری ہے مناپلی ہے اور ان لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور لوگ مجبوری کی وجہ سے حالات کی مجبوری کی وجہ سے تجربہ حاصل کرنے کی مجبوری کی وجہ سے یا گھر میں بیرزگاری اور والدین کی بیماری پریشانی یا اور کسی محرومی کی وجہ سے وہ جاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں آپ زیارتی کر رہے ہیں اگر آپ اگلوں کی مجبوری سے نجائز پیدا اٹھا رہے ہیں اور جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے طلباء کی فیسیں جن کو آپ اگر پانچ دین تین دین فیس لیٹ ہو جائے تو آپ ان کے اوپر لیٹ چارجز لگانے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ لیٹ چارجز یہ شریع اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہیں یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں تو ایک تعلیمی ادارہ جب اپنی لیٹ فیس کے نام پر ایکسٹر چارج وصول کرنے کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے باقی وہ اپنی مرضی سے فیسوں کا تین کر کے بیٹھے ہیں کوئی اس کے اوپر کوئی قانون قیدہ نہیں ہے کہ کون سر سغول جو ہے وہ کس ایریے میں ہے کس سطح کی تعلیم دے رہا ہے کس لیول کی اس کی بیلڈنگ ہے کس لیول کی اس کے پاس ٹیکنالوجی سوریات یا ایکومنٹس ہیں اور وہ کس سطح کے اوپر لیبل ہے اور اس کی کتنی فیس ہونی چاہیے اس کے اوپر کوئی ہمارے ملک میں قانون قیدہ ہے ہی نہیں اس کی جو مرضی آئے وہ اپنی مرضی سے فیسیں لگاتا ہے اپنی مرضی سے فائن لگاتا ہے اپنی مرضی سے جرمانے کرتا ہے اپنی مرضی سے وہ فنقشن ایرینج کرتا ہے اور بچوں کی اوپر جو ہے وہ ہر چوتھے دن پانچے دن ایک نئی ڈیمانڈ دے جاتی ہے آج فلان دے ہے آج فلان دے ہے اور مختلف ویزٹس اور ٹورز کے نام پر مختلف مینہ بازاروں کے نام پر مختلف اکٹیفٹیز کے نام پر جو ہے وہ بچوں کو لوٹا جاتا ہے لیکن ان بچوں کو تعلیم دینے والے جو ہر ٹیچرز ہوتے ہیں ساتھ ازا ہوتے ہیں ان کو نہ جاب کا تحفظ دیا جاتا ہے اور نہ ان کو کوئی ریزہ نیبل ایک آنا نیبل معاشرے کے اندر عزت نفس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اور ان کو اپنی مرضی کی ترخواہ دینے پر یا لینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور وہ لوگ حالات کی مجبوری کے تید مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی اپنی خاندانی گھریلو بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے جو بڑے بڑے اشتہار ہیں آپ کی جو اپنی میڈیا کمپین ہے اخباروں میں ڈیجیٹل میڈیا پر اور سکولوں کے جو بینر ہیں اور جو آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے مزدوروں اور آفر بوائے سے بھی کم حیثیت دیوئی ہے اپنے ان ٹیچرز کو ان خواتین کو ان مردوں کو اور دیگر اپنے سٹاف کو تو بتائیں آپ کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک میں زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے جبر ہو رہا ہے اور یہ لوگ ہم پتہ نہیں اتنی نائنصافی سے کام لے رہے ہیں کہ جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے جس کی اوپر کوئی قدگا ناید نہیں ہو رہی جس کی اوپر کوئی چیک اینڈ بیلس نہیں ہے جس کی اوپر کوئی منیٹرنگ نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے وہ لوگ ریجسٹر میں یا اپنی جو انوائسز ہیں ان میں ہو سکتا ہے وہ مختلف پیچھے انجیو سے یا اپنے متعلقہ جو ریپارٹمنٹس ہیں ان سے وہ پچاس پچاسزار روپیہ فیس یا تنخائیں لگ کر پیچھے بھیجتے ہوں گے اور لائیبلٹیز چارج کرتے ہوں گے یا اپنا ٹیکس بچاتے ہوں گے یا تنخاؤں کے نام پر ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو گھاٹے میں شو کرتے ہوں گے لیکن در حقیقت پریکٹیکلی پرائیویٹ اکیڈمیز سکول اور ادارے جو ہے وہ بالکل جو ہے صحیح عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی تنخائیں نہیں دے رہے اور آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں ایک سکول کے پرنسپل کو اور سکول کی ہیڈ میسٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی بیٹی کل حالات کے تیج مجبور ہو کر دو تین ایم میں کر کے یا اس کا بیٹا دو تین ایم میں کر کے یا باہر سے پڑھ کر یا کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر یا کسی پرائیویٹ سکول میں جائے اور وہاں پر اس کو دس ہزار گیارہ ہزار بارہ ہزار سولہ ہزار اٹھارہ ہزار کی تنخواہ پیشکش کی جائے تو کیا اس وقت وہ سکول کا پرنسپل یا سکول کی ہیڈ میرے اپنے اس بیٹے بیٹی یا داماد یا اپنے بہو کے بارے میں پھر اس کا کیا رویہ اور کیا میار آئے گا کہ میرے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن آج ان کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب لوگوں کے بچے ان کے پاس آتے ہیں جاب کے لیے تو وہ ان کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اس طرح سے پھر جب یہ جو ہم ناجائز طریقے سے بچتے کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں یہ چیزیں پھر بیماریوں کی شکل میں تکلیفوں کی شکل میں ناگیانی آفات کی شکل میں دوسری طب سے نکلتی بھی رہتی ہیں لیکن انسان ہے کہ غافل ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے اور جو میں سوچ رہا ہوں وہی بالکل درست ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی ناانصافی کریں گے کسی کی ذات نفس مجرور کریں گے کسی بندے کو اتنا مجبور کریں گے کہ وہ اپنی مجبوری کے تحت اپنا آپ آپ کے سامنے بیچنے پر یا قربان کرنے پر مجبور ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ کی اپنے بچے مجبور ہو سکتے ہیں آپ کی اپنی ذات مجبور ہو سکتی ہے آپ کا اپنا کاروبار جو ہے وہ نقصان کا شکار ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایسی بیماری پریشانی تکلیف مصیبت حادثہ ایکسیڈنٹ یا کوئی اور ایسا کوئی علمیہ آپ کو جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے جس میں سے وہی جو آپ نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے زیادتیاں کیوں گی جذباتی استحصال کی ہوگا معاشی استحصال کی ہوگا وہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور لوٹانا پڑے گا اور وہ پھر آپ کے لئے ایک وابال منا رہے گا لوگ وقتی مجبوری کے تیت آپ کے آگے کمپرمائز تو کر لیتے ہیں لیکن در حقیقت ہوں ان کے دل میں ہر وقت آپ کے بارے میں ایک حسرت اور ایک آہیں اٹھتی رہتی ہیں چاہے وہ سکول کا مالک ہو چاہے سکول کا پرنسیپل ہو چاہے سکول کی ایڈمیسٹریس ہو یا سکول کا انویسٹر ہو یا ایک ایڈمی کا پیچھے مالک ہو کیونکہ وہ جو ایک سوچنے والا ذہن ہوتا ہے ایک حساس دل ہوتا ہے ایک حساس انسان ہوتا ہے وہ یہ تو ضرور سوچتا ہے کہ میرے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے لیکن میری مجبوری کی وجہ سے میرے ساتھ یہ زیارتی کی جاری ہے لہذا مجبوری طور پر بھی جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے قابل لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں بھرتی کرتے ہیں ان کو آن بورڈ کرتے ہیں آن پینل رکھتے ہیں ان کے لیے اسی طرح کے پیکجز کا بھی اعلان کیا جائے اور خود تو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے ریڈ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں چاہے لیبارٹریوں والے ہیں چاہے ہسپیتالوں والے ہیں اور چاہے سکولوں والے ہیں چاہے یونیورسٹی اور کالیوں والے ہیں ایکیڈمیز والے ہیں لیکن جب ان کو تنخواہ دینے کی تنخواہیں متعین کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بلکل برائی نام تنخواہوں پر اقتفاہ کر لیتے ہیں اس لیے آپ ہمارے معاشرے کے اندر اس ظلم کی بریاد نہ رکھیں اس ظلم اور استحصال کا حصہ نہ بنے تو زیادہ بہتر ہے باقی ہمارا فرصہ ہم نے ایک پہلو کی نشاندہی کر دی ہے آپ کوئی اس موضوع پر مزید آواز اٹھائے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ہم سارے لوگ اسی طرح جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے سوتے رہے بے ہوش ہو کر پڑے رہے تو پھر باقی معاملات کی طرح اس معاملے میں بھی ہمارا اللہ ہی حافظ ہوگا اللہ پاک ہم سب کو غیب و صحیح بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے